بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہوں تو ان سے میری روکویسٹ ہوگی کہ پیز آپ لوگوں نے پہلے پیپر کی تیاری کرنی ہے اور سیکنڈ پیپر جو ہوگا وہ آپ نے بعد میں یلکہ وہ جو سیم ڈیٹ کا پیپر ہوگا وہ آپ نے بعد میں تیار کرنا ہے ٹھیک ہے بیس اپریل کو یہ ریوائس جو ہے وہ آپ کی کی گئی ہے ڈیٹ شیٹ میں اے ڈی سی ہو گیا بی اے ہو گیا اب بی اے کے جیسے دو کورس کورڈ ایک دنی زیادہ تر یہ بی اے کا ہی ایشو بنا ہے باقی کا زیادہ تر کا زیادہ تر سٹوڈنٹ کا اس طرح کی ایشو نہیں بنا یہ بی اے سے ہی ریلیٹڈ تھے ٹھیک ہے اب میں آپ کو تھوڑا سے یہاں پر ڈیٹ شیٹ بتاتا جاؤں کہ جیسے فار اگزمپل 417 اور 476 یہ دونوں پیپر اگر کسی ایک بچے کے سیم ڈیٹ پر آ گئے ہیں اور یہ دونوں کتابیں اس نے رکھی ہوئی ہیں تو اس نے پہلے 417 کی تیاری کر کے جائے گا ٹھیک ہے جو پہلا پیپر ہوگا ہمیشہ آپ نے اسی کی تیاری کرنی ہے اور دوسرے پیپر کی دیٹ شیٹ جو ہوگی وہ آپ کی بعد میں آئے گی یہ کچھ پیپرز کا یعنی کہ یہ کانفلیکٹ بنا ہے اس دفعہ اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ آپ کا جو ہے وہ پریویس سمیسٹر کا چل رہا ہو اور یہ فرس سمیسٹر کا ہو تو تب بھی اگر آپ کا میس میچ ہوا ہے تو کانڈی آپ ریٹن اپلیکیشن ریجنل آفیس میں دو گے اور اس کے ساتھ اپنی رول نمبر سلپ لگاؤ گے اور انہیں بتاؤ گے کہ یہ دو پیپر میرے ایک ہی دن تھے تو کانڈی میرے جو پہلا پیپر ہوگا وہ آپ کا کنسیڈر ہو جائے گا اور سیکنٹ پیپر جو ہوگا وہ آپ کا بعد میں ہوگا اور بعد کی ڈیٹ جو ہوگی وہ آپ کو ویب سائٹ پہ چلے گی اور اگر آپ ایس ایم ایس اپنا میسیج یعنی کہ اپنا کانٹیک نمبر دیلیور کر دیتے ہو تو ہو سکتا ہے آپ کو کانٹیک نمبر کی ترو بھی کانٹیک کیا جائے تو اگر تو آپ کا دو ڈیٹ شیٹ سیم ہیں تو کانڈی آپ لوگ جو ہیں وہ مجھے ان بوکس کر کے بتا دو گے کہ صرف ہماری دو ڈیٹ شیٹ جو ہیں وہ سیم ہوئی ہیں تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ ایس سون ایس پاسیبل کوشش کی جائے گی کہ آپ کا ایشو جو ہے وہ اس کو ریزولف کیا جا سکے تو کانڈی اپنے دوستوں کے ساتھ تک بھی یہ چیز شیئر کر دو گے کہ آپ لوگوں نے کی ڈیٹ شیٹ ریوائز ہوئی ہے تو کانڈی آپ ریوائز ڈیٹ شیٹ کو فالو کیجئے دوسرا رول نمبر سلپ کو بھی آپ اگین پرینٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کیجئے کیونکہ پرینٹ آؤٹ یا آن لائن چیک کرنے کی کوشش کیجئے گا کہ آپ کی آیا یہ ڈیٹ شیٹ میں جو رول نمبر سلپ پر جو منچن ہے دونوں سیم ہیں کیا دونوں میں کوئی کنفلکٹ تو نہیں آرہا اور دوسرا پھر آپ لوگ اپنی پیپرز کی تیاری شروع کر دیجئے جیسے کہ آپ لوگوں میں سے زیادہ زیادہ بچوں کے پیپر ہو رہے بھی ہوں گے اور کافی سٹوڈنٹ کے اگلے مہینے میں پیپر ہے اسی طریقے سے آپ کا اگلہ مہینہ جو ہے اور یہ مہینہ جو ہے وہ سارا پیپرز میں جا رہا ہے تو آج لاسٹ ایٹ آف اید ہے تو اپنا اید آپ لوگ انجوائے کر لو اور پھر اس کے بعد پیپرز کی طرف آج ہو پیپرز کی تیاری کے لیے آپ کو ایک چیز بتاتا جاؤں یہ ہے کہ کوشش یہ کرو کہ بک ریڈنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ لوگ اپنے نوٹس بناو ٹھیک ہے ہر ایک پوائنٹ کو آپ ہیڈنگز کو آپ اپنے پاس لکھ رکھو اور ہیڈنگ کو دیکھ کر اپنے مائنڈ میں بک کا اوورویو سوچو کہ اس میں کیا چیز میں لکھ سکتا ہوں اپنی طرف سے کیونکہ اگر آپ تین گھنٹے میں پیپر میں اچھا میں تھوڑا سا آپ کو اور بھی بتا دیتا ہوں کہ ٹوٹل تین گھنٹے کا پیپر ہوگا اور آپ کے پاس اٹھارہ لیوز ہوں گی اٹھارہ شیٹس ہوں گی یعنی کہ ایک پیج ہو دوسرا پیج تیسرا پیج تو کوشش یہ کیجئے گا آپ لوگ کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ کس سوال کو نہ دو ٹھیک ہے اگر آپ تیس منٹ سے زیادہ ایک سوال کو دیتے ہو تو آپ کے پاس باقی پھر ٹائم سیو نہیں رہے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ پانچ سوالوں کو آدھا ادھا گھنٹہ دیتے ہو یعنی کہ آدھا ادھا گھنٹہ لکھتے ہو تو آپ کے پاس لاسٹ میں بھی آدھا گھنٹہ بچ جائے گا یعنی کہ دھائی گھنٹے ہوں گے اس سے ریلیٹڈ بھی انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا لیکن ابھی میں تھوڑا سا یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ تیس منٹ سے زیادہ کسی کوششن کو نہیں دینا اور اگر آپ کے تیس منٹ کمپلیٹ ہو جائیں تو دوسرے کوششن پر موو کر جاؤ اسی طرح اٹھارہ شیٹس ہوں گی تو اس کو ڈیوائیڈ کر لو اپنے فائف کوششن پر اور آپ نے اس کے اگارڈنگ جو ہے وہ اپنے کوششن کی ہیڈنگ پر دو اب سم ٹائم سٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں سٹوڈنٹ گلتی یہ کرتے ہیں کہ جیسے یہ ایک پوری شیٹ ہے میرے پاس جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو تو اسی طرح کی آپ کے پاس شیٹ ہوگی تو سٹوڈنٹ یہاں پر کوششن نمبر ون دیا ہوا تو نیچے سے کوششن نمبر ٹو کبھی بھی آپ نے نیچے سے پیج کے کوششن نمبر ٹو سٹارٹ نہیں کرنا کوششن نمبر ٹو اوپر سے سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا اگر آپ پیپر میں کوششن نمبر ٹو لکھ رہے ہو تو اس کے ساتھ آپ نے کوششن نمبر ٹو نہیں لکھنا پیپر پہ تو کیونکہ اگر پیپر پر کوششن نمبر ٹو دیا ہوگا تو وہاں پر آپ نے ٹو مینچن کرنا ہے اور پیپر پر بھی آپ ٹک لگاؤ کہ آیا آپ اور ڈبل ٹک کرو کنفرم کرو کہ آیا پانچ سوال تھے پانچ کے پانچ ہی میں نے لکھے ہیں کوئی کم سوال تو نہیں لکھ دی ہے اور زیادہ سوال لکھنے کی ہرگز غلطی نہیں کرنا کیونکہ وہ پہلے کوششن کنسیڈر کرتے ہیں سب ٹام سٹوڈنٹ یہ بھی نہیں پڑتا کہ ٹوٹل آٹھ سوال گیون ہے ان میں سے پانچ کرنے کیونکہ فرس ٹائم ہوتا ہے ایک سٹوڈنٹ کا تو وہ غلطی سے آٹھ کے آٹھ ہی کر دیتے ہیں تو آپ نے یہ غلطی بھی نہیں کرنی کہ آٹھ سوال کرو اپنے کو اگر پانچ پانچ پوششن پائیف پوششن گیون ہے تو صرف صرف آپ نے پائیف پوششن کو ہی اٹیمٹ کرنے ہیں ہوفول ریوائز ڈیٹشیٹ آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی کمنٹ باکس میں ضرور بتاؤ گے کہ یہ آپ کا تو کنفلیکٹ نہیں ہے پہلی کمنٹ میں انشاءاللہ آپ کو یہ لنک مل جائے گا جس سے آپ ڈیٹشیٹ ان ون کلک ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اپنا بہت بہت خیار رکھو گے دعا بھی یاد رکھو گے اور بیسٹ اوف لک فور یور پیپر سٹیک کیا اللہ موسیقی موسیقی